بارات پتہ جی جمعوں میں بھی کچھ کنڈی علاقوں میں یہ زیادہ بارش کی وجہ سے وہ دور دراز علاقوں میں فصل برباد ہوئی ان کا بھی کمپنسیشن ہونا چاہیں اور نوراتری آج سے شروع ہوئی میں نے اس کا علیک پہلے کہا ہے آج نہیں کہا لیکن ہفتہ بر پہلے کہ میں پہلے تئیس تاریخ کو یہ انونس کرنا چاہتا تھا پھر دیکھا کہ شراد ہے تو ہم نے سوچا کہ نوراتری کے پہلے شب اوسر پر ہم بھی ایک نئی شروعات کریں تو اس اوسر پر جبکہ ہم نے نئی پارٹی کی شروعات کی ہے اس اوسر پر میں جمعوں کشمیر کے سبی میرے بھائیوں کو اور دیش آسیو کو نوراتری کی شب کامرانی لیتا ہوں اور اللہ کرے بھڑوان کرے کہ ہماری دیش میں شانتی ہو سب پیار سے رہے امن سے رہے ہماری سٹیٹ میں بھی سب شانتی امن سے رہے خوش آلی ہو سب خوش رہے سب دھرموں کے لوگ سب جاتیوں کے لوگ جہاں جہاں بھی ہے پارٹی کا نام ہے دیموکریٹک آزاد پارٹی ہے آزاد کا یہ مت سمجھے گلانوی آزاد ہوگی ہے دیموکریسی دیموکریٹک کے لیے ہے پوری سوطنتر ہوگی جس کا میں نے اُلیک پہلے کیا کہ اپنی سوچ ہوگی کسی بھی پارٹی سے کسی بھی لیڈر سے کسی بھی گروپ سے پرباوت نہیں ہوگی اپنی سوچ ہوگی اور آزاد رہے گی آزاد میند سوطنتر انڈیپینڈنٹ اور پارٹی ہے دیموکریٹک رہے گی نیچے سے الیکشن سب رہیں گے آٹوکریٹک نہیں رہے گی ایک ہاتھ میں پاور نہیں رہے گی جو ہمارا کانسٹیچوشن ہوگا اس میں پرودھان ہوگا ٹوٹنڈ ڈیموکریسی کے آدھار بار اور پارٹی کے جو سوچ ہوگی وہ سوطنتر ہوگی آزاد ہوگی ہماری پارٹی کا جو فلیگ ہے ٹوٹنگ آزاد آزاد ڈیموکریسی ڈی wi Его شایست ڈیموکریسی آزاد ڈیموکریسی ڈیموکریسی نیچے ڈیموکریسی پھر یہ سب کھڑے ہوں گے تو پیچھرے والوں کو پوچھو بارت پتہ کی 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 ڈیموکریٹک آزاد پارٹی نہیں بھائی وہ ایک بڑی فوکس ہوگا ہو گیا اب میں ڈیفائن کروں گا تینوں کلر ادھر سے شروع کرتے ہیں مسترڈ کلر سے ابھی تو فروری میں بھر کہ آئیں گے ڈیسمبر میں جمعوں کے اور کشمیر کے کھیتوں میں اس کا مطلب ہوا مسترڈ کلر کا کریٹیوٹی کریٹیوٹی کا مطلب ہے ایک میری چیز کریٹ کرنے کی پیدا کرنے کی سوچنے کی چھمتا اس کا دوسرا مطلب ہی ہے ڈائیورسٹی تو ڈائیورسٹی کا ڈائیورسٹی ڈائیورسٹی ہمارا پورا بھارت دیش اور اس کے اندر جمعوں کشمیر ڈائیورسٹی سے بھرا ہوا چاہے دھرم کی بات لیں جاتیوں کی بات لیں بھاشا کی بات لیں کھانے پینے کی بات لیں پہاڑ اور میدان کی بات لیں چیزیں پیدا کرنے کی بات لیں تو یہ ایک ڈائیورسٹی ہے وائٹ کا مطلب ہوا جو بھیج میں ہے شانتی امن تو ہم گانی جی کو ماننے والے ہیں تو اس لئے ہم شانتی اور امن ہمارا ہماری پراتوکتہ رہیں گی اور ہمارا اصول بھی جائیں اب یہ جو کلر اس میں پورا دنیا سما جاتا اس کے اتنے مطلب ہیں یہ ڈارک بلو کہیے یہ سمندر کی گہرائی سے لے کر آسمان کی اونچائیوں تک اس کی لیمٹ ہمارے اندر دل میں اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ ایسا نے ادھر کان سے سنا کچھ دور ادھر بتا دیا اتنی طاقت ہونی چاہیے ہم کو برداشت کرنے کی دل کے اندر اور آسمان جیسے ہماری کھلا ہونا چاہے دماغ سوچ بند نہیں ہونی چاہیے جس کا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مطلب ہیں اوپن سپیس کھلا جگہ پھر فریڈم آزادی سوچنے کی بولنے کی آزادی انٹویشن اندر گیان انٹویشن بھی آنی چاہیے پھر امیجنیشن کلپنا پھر انسپریشن ہونی چاہیے موسیقی